ہریانہ ویدھان سبا چناو کے لیے ایک کانگریس اور عام آدمی پارٹی کے ساتھ چناوی سمجھوتے کا شور تو خوب ہوا مگر سیٹوں کے بٹوارے پر بات فز گئی ہے کانگریس نے 32 پرتیاشوں کی لسٹ جاری کر دی ہے اس لسٹ میں ان سیٹوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے جس پر عام آدمی پارٹی دعویداری کر رہی ہے پینچ سیٹوں کی سنکھیاں پر فسا ہے آپ پیہوہ کلایت اور جین سمیت دس شہری سیٹوں کی ڈیمانڈ کر رہی ہے جبکہ کانگریس پانچ سیٹ دینے کو ہی رازی ہے سوطروں کے مطابق ہریانہ کانگریس کے سب سے بڑے نیتا بھپیندر سنگھ ہڈڈا تو آپ کے ساتھ گڑ بندن کے پکش میں ہی نہیں ہے وہ اپنی رائے ہائی کمان کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کیونکہ راحل گاندھی نے پہلے گڑ بندن کا آفر دیا تھا اس لیے ہڈڈا ان کی بات کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کے لیے سیٹ چھوڑنے کو تیار ہیں ہڈڈا بھی اپنے بھوتے پون بہومت کو لے کر آشوست ہیں اور پارٹی ان کے شہرے پر چناؤ رنیتی بنا رہی ہے پچھلے بیس سال میں بھپیندر سنگھ ہڈڈا ہریانہ میں کانگریس کے سب سے بڑے نیتا ہیں چوٹالہ پریوار کے ستارے گردش میں جانے کے بعد وہ جاٹ برادری کے سرب ماننے نیتا بن چکے ہیں ہریانہ میں بائیس فیز دی جاٹ ووٹر ہیں جو سیدھے طور پر رہو تک، حسار، جھجر، بیوانی، سونی پتھ، کیتھل، جیند اور فتحباد کی بتیس سیٹوں پر جیت ہار کا فیصلہ کرتے ہیں ساتھی سترہ ویدان سبہ سیٹوں پر بھی جاٹوں کا پرباوی دخل ہے اپنے سی ایم کے کاریکال کے دوران میواد کے مسلم ووٹر اور نیتاؤں میں بھی سینئر ہڈڈا نے پکڑ مجبوط کر لی فیلحال ان کا ویرود کرنے والے خاموش ہیں یا پارٹی سے بہار جا چکے ہیں ہائی کمان بھی اس سچ کو جانتا ہے اس کا نتیجہ ہے کہ شکروعار کو زاری 32 سمیدواروں میں سے 27 ہڈڈا سمرتک بتایا جاتے ہیں جبکہ کماری شیل جا اپنے چار سمرتکوں کو ٹکٹ دلانے میں ہی سفل رہی خود بھپیندر سنگھ ہڈڈا اپنے گڑ گڑی ساپلا کلوئی سیٹ سے چناؤ لڑیں گے چرچہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے دپیندر سنگھ ہڈڈا کے لیے ویدھان سبا کا ٹکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں جنہیں چناؤ کے بعد سی ایم پروجیکٹ کیا جا سکتا ہے ہڈڈا سمرتکوں کا دعویٰ ہے کہ 2019 کے ویدھان سبا چناؤ میں بھپیندر سنگھ ہڈڈا کو فری ہینڈ دیا جاتا تو کانگریس پانچ سال پہلے ہی سرکار بنا سکتی تھی کینڈریہ علاقوان نے ہڈڈا ویروڈی گھٹ کماری شیل جا رنڈیپ سرجے والا اور کرن چودری کے ساتھ سنتولن بنانے کی کوشش کی تھی اس چناؤ میں کانگریس کی سولہ سیٹے بڑھی مگر پارٹی کی گاڑی اکتیس پر اٹک گئی سمرتکوں کا کہنا ہے کہ اگر ٹکٹ بٹوارے میں بھپیندر سنگھ ہڈڈا کی رائے مانی جاتی تو کانگریس کو بہومت ملتا جیتنے والوں میں ستائیس ویدھائک کھلے طور پر ہڈڈا سمرتک تھے چناؤ کے بعد بھپیندر سنگھ ہڈڈا ہریانہ میں کانگریس کے نیر بیواد نیتا کے طور پر اُبھرے لوکسوہ چناؤ میں وہ اپنے سمرتکوں کو ٹکٹ دلانے میں سفل رہے جن میں سے چار جیت کر سانساد بھی بنے لوکسوہ میں دس سال بعد کانگریس کو پانچ سیٹوں پر جیت ملی تھی انہوں نے لوکسوہ چناؤ میں آپ کے ساتھ گڑ بندن کا ویروت کیا تھا جسے ہائی کمان کو ماننے کے لیے مجبور ہونا پڑا کانگریس کے پانچ سیٹوں کی پیشکش کے بعد ہریانہ میں عام آدمی پارٹی پچاس سیٹوں پر چناؤ لڑنے کی تیاری کر رہی ہے جلدی پارٹی اپنی پہلی لسٹ جاری کر سکتی ہے آپ کے چناؤ میدان میں اترنے سے ہائی کمان کو ووٹوں کے بکھرنے کا ڈر ستا رہا ہے مگر بپیندر سنگھ ہڈڈا بے فکر رہے ہڈڈا سمرتکوں کا کہنا ہے کہ 2024 کے بیدان سبح چناؤ میں سیدھا مقابلہ کانگریس اور بی جے پی کے بیچ ہی ہونا تیہ ہے عام آدمی پارٹی پچھلے چناؤ میں اپنی اپستیتی بھی درج نہیں کرا پائی ہے اور نہ ہی ہریانہ میں پارٹی کا کوئی نیتہ سکریہ ہے آپ کے گڑ بندن نہیں کرنے سے کانگریس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا